حقیقت تین قسم پر تو نہ ہو لیکن عرف میں یا شریعت میں مطروخ ہو محجور ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے حقیقت محجورہ اور تیسرہ ہے جو استعمال ہوتی ہو وہ حقیقت یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پہلے دو کے اندر حقیقت متعذرہ اور محجورہ کے اندر بھی بالاتفاق کس کی طرف جائیں گے معنی مجازی کی طرف اور جب معنی مجازی کا ارادہ کر لیا جائے گا تو پھر ذابطہ ہے کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے تو پھر معنی مجاز حقیقی کا ارادہ نہیں ہوگا معنی حقیقی کا ارادہ نہیں ہوگا اور اگر حقیقت مستعملہ ہے پھر اس کے لئے مجاز ہے وہ مجاز اس سے مجاز بھی ہے حقیقت بھی ہے تو حقیقت مجاز سے زیادہ مشہور ہوگی یا حقیقت مجاز کے برابر ہوگی یا مجاز حقیقت سے زیادہ مشہور ہوگا اگر زیادہ مشہور ہو تو یہ مجاز متعارف ہے یہ کیا ہے مجاز متعارف کے مشہور ہے تو اگر مولانا حقیقت کے لئے مجاز متعارف نہ ہو یعنی چاہے اس کے برابر ہو مجاز یا اس سے کم ہو دونوں صورتیں آگئیں تو جب حقیقت کے لئے مجاز متعارف نہیں ہے تو پھر عمل کس پر کیا جائے گا پھر تو حقیقت پر ہی عمل کیا جائے گا بل اتفاق لیکن اگر حقیقت کے لئے کوئی مجاز متعارف ہے تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا اس میں اختلاف ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی حقیقت پر ہی عمل کیا جائے گا کیونکہ حقیقت اولا ہے کس سے مجاز سے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ مجاز متعارف حقیقت بھی عمل ہوتا ہے اور مجاز بھی مشہور ہے مجاز متعارف ہے تو اب عمل کیا جائے گا عموم مجاز پر یعنی کوئی ایسا معنی مجازی لیا جائے گا جس میں حقیقت اور مجاز دونوں کیا ہو جائیں داخل ہو جائیں اور اس پر پھر کئی مثالیں ذکر ہوئی تھیں آج آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ یہ بات تو یہاں تک یہ بات تو تیہ ہو گئے مولانا کہ مجاز فرا ہے حقیقت کی حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کی فرا ہے یعنی حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا خلیفہ ہے مجاز اس کا خلیفہ ہے اب یہ مجاز جو خلیفہ ہے حقیقت کا کس چیز میں خلیفہ ہے بھئی کسے اعتبار سے تو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظوں کے اعتبار سے کسے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے اس کا خلیفہ ہے خلیفہ ہے یعنی وہ جو لفظ جس پر آپ نے یعنی تکلم کے اعتبار سے یعنی وہ لفظ صحیح ہیں ان کی نحوی ترکیب صحیح ہے کلام عربی درست ہے تو پھر مجاز پر عمل کیا جائے لفظ حقیقت چاہے ممکن ہو حقیقی مانا چاہے ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا بھئی مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی آگے آ جائیں گی بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے اعتبار سے یعنی معنی حقیقی فی ذاتی ہی ممکن ہوگا تو پھر مجاز کی طرف جا سکتے ہیں آپ ورنہ مجاز کی طرف اگر حقیقی معنی پر ممکن ہی نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تو جب اصل ہی نہیں ممکن تو خلیفہ بھی نہیں آئے گا اس کی طرف نہیں جائے کلام لغب ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو امام صاحب کے نزدیک مالانا مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا صاحبین کے نزدیک بھی مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لیکن کس چیز میں ہے اس میں اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا کس چیز میں لفظ کے اعتبار سے اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا کس اعتبار سے حکم کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حکم کو نہیں دیکھنا لفظ کو دیکھنا ہے حکم یعنی معنی اس کا ممکن ہو یا نممکن نہ ہو اس کو نہیں دیکھنا بلکہ کس کو دیکھنا ہے لفظ کو کہ یہ لفظ کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے یا نہیں اس پر تقلم صحیح ہے یا نہیں یہ نحوی ترکیب صحیح ہے یا نہیں اگر نحوی ترکیب صحیح ہو پھر چاہے معنی حقیقی ممکن ہو یا نممکن ہو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ مجاز کی طرف جا سکتے ہیں جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں لفظوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کے حکم کو دیکھنا ہے معنی کو دیکھنا ہے اگر معنی ممکن ہے ہو سکتا ہے لیکن کوئی معنی آگیا اب جب حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے مجاز کی طرف یعنی دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت ممکن ہے یا حقیقت ممکن نہیں ہے اگر حقیقت ممکن ہے اور معنی آگیا حقیقی معنی نہیں لے سکتے تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے لیکن اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف بھی نہیں جائیں گے یہ بات سمجھ میں آگئی مثال اس کی مثال بہترین مثال ذکر کی صاحب کتاب نے کہتے ہیں ایک شخص ہے اس کا غلام ہے اور غلام اس سے عمر میں بڑا ہے غلام اس سے عمر میں اب اس غلام کو وہ شخص کہتا ہے حازہ ابنی یہ میرا بیٹا ہے اب صاحبین فرماتے ہیں دیکھو یہاں تو غلام اس سے عمر میں بڑا ہے تو یہاں حقیقی معنی ممکن ہے یہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے ہو سکتا ہے بھئی یہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو یہ حازہ ابنی کا ایک حقیقی معنی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ایک مجازی معنی ہے کہ یہ آزاد ہے یہ کیا ہے آزاد ہے اس لیے کہ جب بیٹا ہے تو بیٹا تو مملوک نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اپنے باپ کا مملوک نہیں ہوتا وہ تو آزاد ہے تو اس کا مجازی معنی کیا ہے کہ یہ آزاد تو حازہ ابنی کا ایک حقیقی معنی کہ یہ میرا بیٹا ہے ایک مجازی معنی ہے کہ یہ آزاد ہے صاحبین فرماتے ہیں حقیقی معنی مجازی معنی اس وقت لیں گے جبکہ حقیقی معنی بھی ممکن ہو اور یہاں پر حقیقی معنی ممکن ہے یہ غلام جو اس سے عمر میں بڑا ہے اس کا بیٹا بن سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسا کہ یہ اس کا بیٹا ہو یہ تو اس کا بیٹا ہو ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بیٹا ہمیشہ کیا ہوگا باپ سے عمر میں چھوٹا ہوگا اور یہ تو بڑا ہے تو جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو اب مجازی معنی حریت کی طرف بھی نہیں جائیں گے اور یہ غلام آزاد نہیں ہوگا مجازی معنی کیا تھا یہ آزاد ہے لیکن اب مجازی معنی یہاں مراد نہیں لے سکتے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس غلام کا بیٹا بننا ممکن نہ نہیں حقیقی معنی ممکن نہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں غلام آزاد ہو جائے گا اس لیے کہ حقیقی معنی کیا یہ میرا بیٹا اور میرا بیٹا اور یہاں حکم کو نہیں دیکھیں گے کہ حقیقی معنی ممکن ہے یا نہیں بلکہ لفظوں کو دیکھیں گے اور لفظ ٹھیک ہیں حاضر مبتدہ ہے ابنی اس کی خبر ہے مالانا مبتدہ خبر مل کر کیا بن ہے جملہ عربی اعتبار کے اعتبار سے یہ ترقیب بلکل صحیح ہے حاضر ابنی تو لفظ جب صحیح ان پر تقلم صحیح ان پر تلفظ صحیح تو اب حقیقت ممکن ہو معنی اس کا ممکن ہو یا معنی ممکن نہ ہو لفظ صحیح ہے تو اب آپ کس کی طرف جا سکتے ہیں مجاز کی طرف تو اب جائیں گے مجاز کی طرف اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھئے بھئی سم المجاز عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعا خلفنا للحقیقت فی حق اللفظ وعندہما خلفنا ان الحقیقت فی حق الحکم پھر مجاز جو ہے امام آزام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نظر خلیفہ ہے حقیقت سے فی حق اللفظ کس چیز میں مانا لفظ کے حق میں انہی لفظ کے اعتبار سے وعندہما خلفنا ان الحقیقت فی حق الحکم اور صاحبین کے نظر خلیفہ ہے حقیقت سے فی حق الحکم کس کے حکم کے حق میں یعنی حکم کے اعتبار سے حتی لحقانت الحقیقت ممکنتن فی نفسیہ یہی صاحبین کی بات چل رہی ہے یہاں تک حقیقت ممکن ہو فی نفسیہ ای فی ذاتیہ اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقت کیا ہو ممکن ہو یعنی صاحبین کے نظر مجاز کی طرف کب جائیں گے کہ جب حقیقت اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن تو ہے لیکن لیکن اس پر عمل ممتنے ہو گیا کسی مانع کی وجہ سے کسی مانع کی وجہ سے کیا ہے ممکن عمل حقیقت اور عمل نہ ہو سکا تو تو پھر کس کی طرف جایا جائے گا مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا وَإِلَّا فَارَ الْكَلَامُ لَغْوَنُ اور اگر حقیقت ممکن نہ ہو فی ذاتیہا تو پھر کلام کیا بن جائے گا لَغْوَئِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِقْ بھئی سمجھ میں آیا یاد رکھو یہ اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ اللہ استثنائیہ نہیں ہے بھئی میں نے آپ کو بتایا ہوگا شاید پہلے بھی آیا کہیں نہیں آئی تو یہ بات یاد رکھو ضابطہ اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو پھر یہ اللہ استثنائیہ نہیں ہے بھئی کوئی آپ سے پوچھے یہ کونس ہے مستثنہ مستثنہ یا منقطع ہے تو آپ غور نہ کرنا شروع کر دینا یہ وَو جب آ جائے یہ بتلا دے گا یہ اللہ استثنائیہ والا ہر کے استثنائیہ نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ہے ان لا دراصل کیا ہے ان لا اور آپ نے پڑا ہے مولانا کہ نون ساکین کے بعد اگر حروفِ یرمی لونہ میں سے کوئی آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں نون کو بھی اس حرف سے بدل کر اس حرف میں اور یہاں ہے نون ساکین ان اور ان کے بعد آ رہا ہے لام اور لام بھی کتنے سے حروفِ یرمی لونہ میں سے ہے تو نون کو بھی لام کر کے لام میں اس کا ادغام کر دیا کیا بن گیا اللہ اور اصل میں کلام یوں ہے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اِل اللہ یعنی اگر ایسا نہ ہو پہلے کیا کہا اگر حقیقت فی نفسیہ ممکن ہو اب کہہ رہے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اور اگر ایسا یعنی حقیقت فی نفسیہ ممکن نہ ہو سارالکلام اللغون تو کلام کیا بن جائے گا لغ وَعِندَهُ يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ اور امام صاحب کے نزدیک جائے جائے گا مجاز کی طرف وَإِلَّمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَتًا فی نفسیہ اگرچہ حقیقت جو ہے فی ذاتیہ ممکن ہی نہ ہو مثال اس کی اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ کہ جب کسی شخص نے کہا اپنے غلام سے آقا نے کسی نے اپنے غلام سے کہا اس حال میں یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ اکبر سنم منہو کہ وہ اس سے بڑا ہے بیعتبار عمر کے غلام سے کہا اس حال میں کہ وہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہے کیا کہا مقولہ آگے آرہا ہے حاضر ابنی یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے لَا يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف نہیں رجوع کیا جائے مجاز کی طرف نہیں جائے جائے گا لِسْتِحَالَتِ حقیقتی کیونکہ حقیقت کیا ہے محال تو حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے مجاز کی طرف کیونکہ وہ اس کا بیٹا بن سکتا ہے ممکن ہے نہیں وہ تو عمر میں بڑا ہے وَعِنْدَهُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ اور امام صاحب کے نزدیک جائے جائے گا مجاز کی طرف رجوع کیا جائے حَتَّى يُعْتَقُ الْعَبْدُ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ یہاں تک کہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی تو مجاز کی طرف اچھا لے گئے صاحبین نے کہا غلام آزاد نہیں کیونکہ آزاد ہونا تو یہ اس کا مجازی معنی تھا ابنی کا اور مجاز کی طرف سب جائیں گے جبکہ حقیقت ممکن اور یہاں تو حقیقت ممکن ہی نہیں لہذا مجاز کی طرف بھی اور سمیان صاحب فرماتے ہیں حَازَ ابنی حَازَ ابنی کی ترقیب بلکہ سوئی عربی اعتبار سے اور تو لہذا جب ترقیب صحیح ہو تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُکْمُ فِي قَوْلِهِ اور اسی اختلاف پر نکالا جائے گا حُکَم فِي قَوْلِهِ کسی شخص اس قول کے اندر لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ اَوْ عَلَى هَذَا الْجِتَارِ وَقَوْلِهِ عَبْدِ اَوْ حِمَارِ حُرٌ آمانا اس پر آپ خوکم ذاقتے کو ذہن میں رکھیں اور خوکم لگاتے چلے جائیں ہر مسئلے پر مثال کے طور پر ایک دو مسئلے اور وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اسی ذاقتے پر نکالتے ہوئے کیا ایک شخص کہتا ہے لَهُ عَلِزَيْدٍ مسئلہ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ اَوْ عَلَى هَذَا الْجِدَارِ لِزَيْدٍ زَيْدٍ زَيْدْ کے لیے عَلَيَّ مُجْ پَرْ أَلْفٌ کتنے روپے ہیں کتنے درہم ہیں ایک ہزار درہم ہیں اقرار کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں زَيْد کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار درہم ہیں اوْ عَلَى هَذَا الْجِدَارِ یا اس دیوار پر مجھ پر یا اس مجھ پر یا اس دیوار پر زَيْد کے کتنے روپے ہیں ایک ہزار اب یہاں پر آیا والانا آو اور آو آتا ہے تردید کے لئے یعنی ایک چیز کو دائر کر لیتا ہے دو چیزوں میں لاعلت تعین تعین نہیں ہوتی میں کہتا ہوں جانی زیدن او حمرن میرے پاس زید آیا یا حمرن معلوم ہوا یہ مجیعت یا تو زید کے لئے ثابت ہے یا کس کے لئے ثابت ہے یہ والانا آو نے بتلایا کہ آو نے کیا بتلایا کہ یہ جو مجیعت ہے یہ دائر ہے ان دو میں سے کسی ایک میں کسی ایک کے لئے ثابت ہے اور کس کے لئے ہے کوئی تعین کی اس نے تعین نہیں تو لاعلت تعین یہ مجیعت ان دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ثابت تو اس کلام کے اندر بھی مولانا آو آیا اور آو کس لئے آتا ہے کہ لاعلت تعین کیا کرتا ہے ایک چیز کو دائر کر دیتا ہے دو چیزوں کے درمیان کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر یا اس دیوار پر تعین نہیں کر رہا مجھ پر یا اس دیوار پر زید کے کتنے روپے ہیں ہزار یہ ہے اس کا حقیقی معنی تعین نہیں ہے کہ مجھ پر ہیں یا دیوار پر ہیں یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور مجازی معنی اس کا ہے کہ مجھ پر ہیں کیونکہ دیوار پر آ سکتے ہیں دیوار پر تو مجازی معنی کیا ہے کہ مجھ پر ہیں حقیقی معنی کیا ہے کہ مجھ پر ہیں یا تعین نہیں لیکن مجازی معنی کیا ہوئے مجھ پر ہیں ملانا یہ عربی تو امام صاحب کے نزدیک ملانا یہ ترقیب صحیح ہے عربی اعتبار سے یہ جملہ بلکل صحیح ہے اور تو لہٰذا جب جملہ بلکل صحیح ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے مجاز کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے تو حقیقی معنی تو ہو نہیں سکتا تو مجاز کی طرف چلے گئے تو لہٰذا اب اس شخص پر کتنے واجب ہو جائیں گے ایک ہزار روپے واجب ہو جائیں گے صاحبین فرماتے ہیں لفظوں کو نہیں دیکھنا معنی کو دیکھنا ہے اور حقیقی معنی یہاں ممکن ہی نہیں ہے حقیقی معنی تو کیا تھا مجھ پر ہیں یا کس پر ہیں دیوار پر ہیں اور دیوار پر ہزار ہو سکتے ہیں ممکن ہے جس پر تو ہزار پر کسی کے واجب ہو ہی نہیں سکتے تو حقیقی معنی یہاں پر ممکن ہی نہیں جب حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو مجاز کی طرف بھی جب مجاز کی طرف نہیں جائیں گے تو اس شخص پر ایک ہزار روپے واجب بھی نہیں رہے یا اسی طرح ایک شخص کہتا ہے عابدی او حماری خرون میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے میرا غلام یا میرا گدھا اب او آیا اور او آتا ہے تردید کے لیے مالانا ایک چیز کو دائر کر دیتا ہے دو چیزوں میں لا علیت آئین تو آزادی دائر ہوئی بین الغلامی او بین حماری ہی اس کے گدے یا اس کے غلام کے درمیان کیا ہوئے دائر ہوئے دائر ہوئے سمجھ میں آیا بھئی تو آد دائر ہوئے تو آو آتا ہے اور اس کلام کا حقیقی معنی کیا ہے بھئی امام صاحب کے نظرک پہلے آئیں امام صاحب کے نظرک یہ ترکیب بلکل صحیح ہے عربیت بات سے جب ترکیب صحیح ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں مجاز کی طرف جا سکتے ہیں تو اور حقیقی معنی کیا ہے میرا غلام یا میرا گدہ ان میں سے کوئی ایک آزاد ہے لا علیت آئین لا علیت آئین یہ تو حقیقی معنی اور مجازی معنی کیا ہے میرا غلام کیا ہے آزاد ہے کیونکہ گدہ جو ہے آزاد تو وہ ہوگا جو غلام ہو سکے اور گدہ تو غلام نہیں ہو سکتا گدہ تو گدہ ہے سمجھ گیا ہے کیونکہ گدہ تو گدہ ہے تو وہ جب غلام نہیں بن سکتا تو آزاد بھی آزادی بھی اس کے لئے کیا ثابت کرنی ہے تو لہٰذا حقیقی معنی تو ممکن نہیں لہٰذا کس کی طرف جائیں گے مجاز کی طرف اور صاحبین کیا فرماتے ہیں مجاز کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے غلام آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے لا علیت آئین کسی کے لئے یہاں پر آزادی ہو ہی نہیں سکتی لا علیت آئین کسی ایک کے لئے نہیں ہو سکتی یعنی حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو پھر مجاز کی طرف بھی نہیں جائیں گے لہٰذا یہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا وَعَلَى هَذَا يُخَرَّ جُلْ حُکْمُ فِي قَوْلِهِ اور اسی پر نکالا جائے گا حکم بھئی کسی کہنے والے کے قول میں لَهُ عَلَيَّ عَلْفٌ فلاں کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار ہیں وَعَلَى هَذَا جِتَارِيَ اس دیوار پر وَقَوْلِهِ اور اسی طرح اس قول میں بھی حکم نکالا جائے گا کس قول میں عَبْدِ اَوْ حِمَارِ حُرٌ میرا غلام یا میرا گدہ آزاد ہے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی تو امام صاحب کے نزدیک مجاد خلیفہ ہے کس میں؟ تلفز میں، تقلم میں لفظ میں اور صاحبین کے نزدیک خلیفہ ہے کس چیز میں؟ وہ کم اس پر آگے ایک اشکال ذکر کریں گے امام صاحب پر اور اس کا جواب دیں گے اشکال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عربی ترکیب صحیح ہونی چاہیے جب عربی ترکیب صحیح ہو تو پھر مجازی معنی مراد جب عربی ترکیب صحیح ہو تو مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں تو ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے بیوی کے نصب معروف ہے سب کو پتا ہے یہ تو پلاں کی بیٹی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے میری بیٹی ہے تو اب یہ بیٹی تو مہو نہیں سکتی کیونکہ بیٹی کا نصب تو معروف ہے تو پھر اس کا مجازی معنی کیا ہے کہ اس کو طلاق ہے اس کو کیا ہے طلاق ہے کیونکہ بیٹی ہے جب بیٹی ہے تو بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا تو معلوم ہو یہ مجھ سے جدہ ہے اور جدہی کس سے آئے گی بھئی طلاق سے آئے گی تو کیا معنی لیا کہ یہ اس کو طلاق تو حقیقی معنی ہے یہ میری بیٹی ہے اور مجازی معنی ہے اس کو طلاق ہے طلاق ہے آپ یہاں پر حقیقی معنی تو ممکن نہیں یہ اس کی بیٹی بن سکتی ہے بھئی نہیں کیونکہ اس کا تو نصب معروف ہے چاہے عمر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو مولانا پھر بھی کیا ہے حقیقی معنی نہیں لے سکتے مراد لیکن یہ لفظ تو صحیح ہیں حاضی ہی مقتدہ ہے ابن عطیب اس کی خبر ہے دونوں مولانا ترکیب صحیح ہے ہر لحاظ عربی قوانین کے اعتبار سے اور اے امام صاحب آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب لفظ کیا ہو ترکیب صحیح ہو قوائد عربیہ کے مطابق ہو کلام تو پھر مجازی معنی کی طرف جا سکتے ہیں یہاں حقیقت ممکن تو نہیں لیکن ترکیب صحیح ہے تو کس کی طرف جانا چاہیے مجازی معنی کی طرف جانا چاہیے اور اس عورت کو کیا ہو جانی چاہیے طلاق ہو جانی چاہیے لیکن آپ فرماتے ہیں اس صورت میں طلاق نہیں ہوئی یہ تو آپ نے اپنے ہی ذاتے کو کیا کر دیا توڑ دیا اشکال سمجھ میں آیا جواب دیتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر حقیقی اور مجازی معنی میں منافعات ہے اور جب دونوں حقیقی اور مجازی معنی کے اندر منافعات ہو تو پھر جو معنی آپ مراد لینا چاہتے ہیں جو مجازی معنی اور جب منافعات ہو تو پھر ایک لفظ سے اس کا منافعی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا جب دو معنی کے اندر منافعات ہو مولانا تو ایک کے لفظ سے دوسرے معنی کا ارادہ جیسے مولانا آگ اور پانی ہیں آگ پانی میں منافعات ہے تو آگ بول کر پانی مراد نہیں لے سکتے اور پانی بول کر آگ مراد تو یہاں بھی اسی طرح ہے کیوں؟ اس طرح کیسے اس طرح ہے؟ دیکھو کہا میں اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے بیٹی ہے تو بیٹی ہونے میں اور طلاق میں منافعات ہے بیٹی ہونے میں اور طلاق میں کیا ہے؟ اس لیے کہ طلاق آیا کرتی ہے نکاح کے بعد طلاق کس کے بعد آیا کرتی ہے؟ نکاح کے بعد آیا کرتی ہے اور یہاں اور حقیقی بیٹی کے ساتھ نکاح ممکن ہے وہاں تو نکاح جائز ہی نہیں تو بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے بیٹی ہونا کس کے منافی ہے نکاح کے منافی ہے اور نکاح ثابت ہوگا تو طلاق آئے گی تو جب بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے تو اس کا جو حکم ہے نکاح کا طلاق کس کا حکم ہے طلاق کس کے بعد آیا کرتی ہے نکاح آخر ہوگا تو طلاق آیا کرے گی تو جب بیٹی ہونا نکاح کے منافی ہے تو اس کا جو حکم ہے طلاق اس کے بھی کیا ہوئی منافی ہو گئی کیا ہو گئی اور جب دو معنی میں منافعات ہو تو ایک کے لفظ سے دوسرے معنی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر جب نکاح ہی نہیں ممکن تو پھر طلاق بھی اس سے مراد نکاح جائز نہیں ہے تو طلاق بھی اس سے طلاق بھی نہیں ہو بات سمجھ میں آئی بھئی سمجھ میں آیا اچھی طرح گہری بات ہے دیکھو یہاں آپ نے کیا کہا حاضی ہی ابنتی ترکیب صحیح ہے لہٰذا آپ اس سے کیا مجازی مانا طلاق ہو جانی چاہیے اس سے طلاق مراد لینی چاہیے جواب یہ مولانا کہ یہ دو معنی ایسے ہیں جن میں آپس میں منافعات ہے اور جب دو معنی میں منافعات ہوں تو ایک کا لفت بول کر دوسرے معنی کا ارادہ جیسے آگ اور پانی کے اندر منافعات ہے تو آگ بول کر پانی کا معنی مراد نہیں لے سکتے یا پانی بول کر آگ مراد نہیں لے سکتے یہاں پر بھی مولانا بیٹی ہونا طلاق کے منافع ہے اس لئے کہ طلاق وہاں آئے گی جہاں نکاح ہو اور نکاح وہاں آئے گا جہاں وہ بیٹی نہ ہو بیٹی ہوگی تو نکاح آ ہی تو بیٹی ہونا نکاح کے منافع ہوا جب بیٹی ہونا نکاح کے منافع ہے تو جو نکاح کا حکم ہے طلاق اس کے بھی کیا ہوا بیٹی ہونا طلاق کے بھی کیا ہوا منافع ہوا تو جب یہاں نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو اس سے طلاق بھی نہیں ہو سکتی آپ نکاح کو ثابت کر دیں ہم طلاق کو ماننیں گے اس سے یہاں نکاح ہو سکتا ہے جب نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں سمجھ میں آیا بھائی دیکھئے مطن میں بات آ جائے گی اور واضح ہو جائے گی جب ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے یہ کیا ہے میری اور اس کا نصب کیا ہے اس حال میں کہ اس کا نصب معروف ہے خامن کے علاوہ کسی اور سے معروف ہے کہ یہ تو عمر کی بیٹی ہے اس طور پر کہ وہ اس پر حرام نہیں ہوگی وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ مَجَازًا عَنِتْ طَلَاقِ اور اس کو وَلَنَا اس کلام کو مجاز طلاق سے نہیں بنایا جائے گا سَوَا اُن کَانَتِ الْمَرْأَةُ السُغْرَاسِنَّ مِّنْهُ اَوْ قُبْرَا برابر ہے کہ چاہے عورت اس سے عمر میں کم ہو یا اچھوٹی ہو یا عمر میں دونوں صورتوں میں نہیں ہو سکتا کیوں لِأَنَّ حَاظَ اللَّفْسَ لَوْ صَحْحَ مَانَاهُ اس لے کہ یہ لفظ اگر صحیح ہو جائے اس کا مانا لَقَانَ مُنَافِيًا لِنْنِكَاح تو پھر تو یہ نکاح کے ہی منافی ہوا حَاظِهِ اِبْنَتِي بیٹی ہونا تو کس کے منافی ہو جیا یہ تو نکاح کے منافی ہے فَيَاكُونُ مُنَافِيًا لِحُکْمِهِ تو جب یہ نکاح کے منافی ہے تو حَاظَ امیر نکاح کو راجے ہے تو پھر یہ نکاح کے حکم کے بھی منافی ہوئی یہ کلام کیا ہوا نکاح کے حکم کے بھی منافی ہوا وہ ہوا الطلاق اور کیا حکم ہے نکاح کا والا نا طلاق نکاح کا حکم ہے وَلَا اِسْتِعَارَةَ مَا وَجُودِتْ تَنَافِي اور کوئی استعارہ نہیں کوئی مجازی مانا مراد نہیں دیا جا سکتا منافعات کے پائے جاتے ہوئے استعارہ کہتے ہیں لفظ بول کر مجازی مانا مراد لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ سمجھ میں آیا میں نے اسد ان کہا اور مراد اس سے بہادر شخص لیا تو یہ کیا ہے استعارہ تو یہاں بھی ابنتی بول کر طلاق مراد لی جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گا استعارہ اور ان دونوں تو منافعات ہے لہٰذا دو منافع چیزوں جن دو چیزوں میں منافعات وہ دن معانی میں وہاں پر استعارہ نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی بخلاف قولہ اچھا جی اس پر پھر اشکال ہوتا ہے اچھا آپ نے کیا کہا کہ بیٹی ہونے میں اور طلاق کے اندر کیا ہے منافعات کیوں کیونکہ طلاق حکم ہے نکاح کا اور نکاح میں اور بیٹی ہونے میں کیا ہے منافعات تو جب نکاح اور بیٹی ہونے میں منافعات ہے تو اس نکاح کا جو حکم ہے یعنی طلاق اس میں اور بیٹی ہونے میں بھی کیا آ جائے گا منافعات آ جائے گا جب بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو پھر تو ہازہ غلام کو یہ کہنا ہازہ ابنی یہاں پر بھی ابنی سے کیا مراد لے رہے ہیں حقیقی معنی کیا بیٹا ہونا اور مراد کیا لے رہے ہیں وجازی معنی آزاد ہونا تو یہاں پر بھی تو آزاد ہونے کا معنی منافع ہے بیٹا ہونے کے اس لیے کہ آزاد ہونا حکم ہے مملوک ہونے کا کوئی مملوک ہوگا تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا آزاد اور بیٹا اور مملوک ایک دوسرے کے منافع ہیں جو بیٹا ہے وہ مملوک نہیں جو مملوک ہے وہ بیٹا نہیں جب وہ مملوک نہیں تو بیٹا مملوک ہونے میں منافع اور مملوک کا حکم کیا تھا آزاد ہونا تو بیٹا ہونے میں اور آزاد ہونے میں بھی کیا آگئی منافع بات سمجھ میں آرہی ہے تو اگر یہاں یہاں تو آپ کہتے ہیں مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں اور حاضی ابنتی کے اندر طلاق والا مجازی معنی مراد کہتے ہیں نہیں یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئے بیٹا ہونا مملوک ہونے کے منافع بیٹا ہونا مملوک ہونے کے منافع لہٰذا جب مملوک ہونے کے منافع نہیں تو حریت کے منافع بھی اور جب منافع نہیں ہے حریت کے تو بیٹا بول کر حریت مراد لے جا سکتے یہ کس طرح کہتے ہیں بیٹ باپ مالک بن جاتا ہے کئی دفعہ اپنے بیٹے کا بیٹا جنگ میں گیا تھا مالا اور گرفتار ہوا دشمن کے ہاتھوں انہوں نے غلام بنا لیا جب غلام بنا لیا وہ بکتے بکتے آیا باپ کو کہیں نظر آیا اب باپ نے اسے خرید دیا باپ نے اسے تو جیسے خرید آیا بیٹا کیا بن گیا اس کا مملوک اور جیسے ملک میں آیا فوراً آزاد ہو گیا بیٹا کیا ہو گیا فوراً کیوں حدیث میں آتا ہے مالا من ملک زارح من محرم عطق علیہی جو بھی شخ مالک بنا کس کا مالک بنا زور رحم کا قریبی رشتہ دار زور رحم کس کو کہتے ہیں رشتہ دار قریبی رشتہ دار محرم ایسا قریبی رشتہ دار جو محرم بھی محرم کس کو کہتے ہیں جس سے نکاح حرام ہو مالا جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا عطق علیہی وہ اس پر کیا ہو جائے گا آزاد کیا ہو جائے گا دیکھو یہاں جیسے وہ بیٹا باپ کی ملک میں آیا فوراً خود بخود کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا آزاد معلوم ہوا باپ ہے اور کیا ہو گیا بیٹے کا مالک بنا فوراً پھر وہ کیا ہو گیا دیکھو بیٹا بھی ہے اور مملوک ہونا بھی آگیا آیا یا نہیں آیا مالانا چاہے ایک لمحے کے لئے کہ انہا آیا ہوئے ہوا یا نہیں تو منافعات ہوئی ان دونوں میں منافعات نہیں ہوئی بخلاف قول ہی حاذہ ابنی بخلاف اس قائل کے قول حاذہ ابنی کے اس لئے کہ بیٹا ہونا بنووت کا کیا معنی بیٹا ہونا لا تنافی وہ منافی نہیں ہے باپ کے لئے ملکیت کے ثبوت کے منافی نہیں ہے بل بلکہ باپ کے لئے ملکیت ثابت ہوگی ثم یعتق علیہی پھر اس پر کیا آ جائے گا آزاد ہو جائے گا بات سب کو سمجھ میں آگئی یہاں تک اچھی طرح چلیے آنا حاذہ المراہ اللہ علی حقیقت الکلام